اسلام علیکم سے ویلکم بیک ٹو مائن چینل کیسے ہیں آپ لوگ اومیدہ صاحب ٹھیک 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 ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ ٹھیک دو بجے کا ٹائم ہے زہر کی نماز کے بعد ہم نکل پڑے تھے گھر سے اور یہاں تھوڑا سفر کرنے کے بعد ہم یہاں رکے تھے اور یہاں مطلب ہم بچوں کا تو روزہ نہیں تھا لیکن کچھ چیزیں لے لیتا ہے ہم اسے باشید پہنے کی چیزیں حالانکہ وہ ساتھ لے لیا تھے لیکن راستے میں اس لینے تو مسٹ ہوتے ہیں تو ہیں کہ ان کا ٹیسٹ بتانی چیز ہوتا ہے تو راستے سے چیزیں لے اور از بھی کھا رہے تھے اور پہرے تھے تھے تھوڑا بھروسڈ بھی جاتے تھے بچ شیفتوں کے بچوں کا بس ہوتا ہے لیکن بچوں کا لیویمنٹ کا بہت ہوتا ہے جب اپنی نانو ہم جانا ہوتا ہے تو ہمیں بھی یاد ہے جب بچپن میں ہم بھی جاتے تھے تو ہمیں نین نہیں آتی تھی ویسے اگر صبح ارلی مرننگ بچوں کو اٹھائی جانا تو بچے بلکو بھی نہیں اٹھتے لیکن جب کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں کو نین نہیں آتی تو نورملی جب جانا ہوتا تو ایک ہی آواز پہ جانا اٹھ جاتے ہیں تو پھر بس ہم ان کو ناشتہ بنا کر دی اور پی تیاری شاری کی تو بس پھر نکل آئے اگر میں ہوتا ہے تو سیری میں ہی کھا لیتے ہیں دوبارہ سے کچن میں کھلا رہے ہیں لیکن بچے ہیں تو اٹھیں نہیں اور یہ دیکھ لیں پتوکی مجھ سے نا عجیب سے بولا جاتا ہے پتوکی یہ نرسری ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی نرسری ہے بہت ہی لمبی چوڑی ہے ابھی یہ فرنڈ پہ ہے اس کے بیگ پہ بہت زیادہ پیچھے کو ہے اور آپ کو ہر نسل کا ہر قسم کا یہاں سے پلانٹ مل جاتا ہے اور ہم یہاں سے لیتے ہوتے ہیں پھول کی پتیاں کہ میرے اس میں اپنی پیرنٹس کی قبر پر مچھانے ہوتے ہیں تو بڑے مہنگے دیتے ہیں انہیں پتا ہے نا اید پہ ہر ایک نہیں لینے ہوتے ہیں تو بڑے ان کی ٹو مچ پرائزز ہو جاتی ہیں تو پتیاں اور پھول سارے نیچے رکھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان دنوں میں جیسے محرم ہو گیا یا پھر اید کے دنوں میں سپیشلی ٹھیک ہے اور دھوپ کافی تھی اور یہاں پہ گلاس پہ لگایا ہے یہاں پہ گلاس پہ لگایا ہے شیٹ لگی بھی اس لیے بڑا بادلوں مالا حسین موسم ہے سکر دوپیرہ تھا بہت تیز دھوپ تھی اور بس ہمارا سفر گزر گیا اور روزہ بیسے اتنا لگتا نہیں بس پانی موہ ہی خوشک ہوتا ہے تو اتنا سفر میں نہیں لگتا بس عجیب سکر ہوتا ہے کہ ہم سفر کریں گے ہمیں بہت زیادہ روزہ لگے گا اور یہاں رش بھی نہیں تھا لوگ چلے گئے ہیں جہاں جہاں جانا تھا اور اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں اب بہت زیادہ رش نہیں ہے اور یہ اکارا کا اکارا کا ٹھول پلاسہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم نے یہاں تو نہیں جانا ہوں ہم نے تو اس سے آگے جانا ہے ایم ہی بس جو نظر آرہا تو میں کیپچر کر رہی تھی آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اور میرا سفر ہو جائے گا اور آپ کی انجوائیمنٹ ہو جائے گی کیا انجوائیمنٹ ہوتی ہے یہ ہے چکنٹینٹس کھڑے ہیں اور یہ فسلیں دیکھیں بھری بھری اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے یہ گندوم لگی بھی کئی لگی بھی کافی چگہوں پہ تھی تو میں اپنے اسپنڈ سے پوچھ رہی تھی یہ گندوم ہے کئی تو بہت بڑے بڑے پودے ہو گئے ہمیں نہیں سمجھا رہی ہوتی تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے اور کافی چگہ پر سین فلار کتنے جدہ پلانٹ تھے بہت ہی پیارے ہو اور میں وہ بچوں کو بتا رہی تھی بچے بڑھتے ہیں ہوتے ہیں کہ سین فلار کا جو فیس ہے وہ دھوپ کی طرف ہوتا ہے تو میں ان کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو واقعی اس کی طرف ہے بس الحمدللہ جی ہم پھر تین چاڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیب کے بعد جنب پہنچ گئے تھے اور یہ میں نے یہاں بیائی ہنگ کیا ہے تسپیہ میں نے کیا تھے سرے راستے اب جب ہم پہنچنے والے تھے تو پھر میں نے اس کو یہاں بیائی کے ساتھ ہنگ کر دیا اور یہ امانو کا جوس پڑا ہے اس کا بیائی کا یہاں یہاں جی اللہم دللہ ہم پہنچ گئے تھے اور ہم جو ہے نا چھیک بجے پونک چھیک پہنچ گئے تو یہاں پچھو روزہ افتار ہوتا ہے سات بجے اور لاہور میں تو پہلے ہی ہو جاتا ہے پندرہ بیس مرنٹ کا فرق ہے اور یہ ہمارا کمرہ ہے اور میں نے اپنے کمرے میاں کے چیزے رکھے اور یہ ہے جو میں نے پیم پرم پہننی تھی اس شلوار کے ساتھ بہت ہی تھا اس شلوار بہت سے زیادہ کھلی اور لمبی تھی جو ٹوٹ کی ہے جب آپ چیز کو پہنو تو پہن کے دیکھ لو تو ٹھیک ہے یہ پچھلے سے پچھلے سال کی لے کر رکھی بھی اور میں نے پہننی بھی نہیں تھی اور بس یہ تھا اور بازوں بڑے کھلے تھے اور ان کو کام کرنے کی ٹائم نہ بڑا ہی یہ سیاپائی کرتے ہیں اور بس پھر میں نے رات کو اسے چینج کیا تھا اب بھی جو ہے بس میں نے کہا چلیں تھوڑی بہت ان کے ساتھ افتاری بناتی ہوں سیسٹر کے ساتھ اور یہ بھی میں کچن میں آگئی تھی اور یہاں بن رہے ہیں جی آلو کے پکوڑے جو ہمارے گھل میں بچوں کے بڑوں کے سب کے فیوریٹ ہیں موس فیوریٹ ہے اور جی بن رہے ہیں ساتھ بینگن کے چارٹ جو ہے بنا کے رکھ لی ہے اور نئی بڑے میری جو ہے وہ بنا رہی ہے بھین اور آج دیکھ بنائی تھی بنوائی تھی چکن پلاو کی تو وہ بھی پڑا ہے تو میں تو بس وہ ہی کھاؤں گا مجھے دیکھا چکن پلاو یا چنہ پلاو جو بھی ہیں مجھے رائز بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میں نے ماما سے پوچھا کہ آپ نے چنے والے کیوں نہیں چنے والوں کو اتنا آلہ ٹیسٹ ہوتا ہے بھی وہ بچانک سے بنا یہ صبح اید ہو جائے تو آج آخری روزہ ہوا تو پھر آج ہی کر لیتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چنے کا تو پھر آپ کو سوک کرنے ہوتے ہیں تو اب ہی نہیں تو اب آپ چکن کر لیں تو پھر انہوں نے چکن کر لیا تھا تو وہ آگئی تھی وہ تو تقسیم بھی کر چکے تھے بس جو گھر میں کھانے تھے گھر میں جو رکھے تھے اور یہاں دیکھیں میرا جھولا سمال نہیں جا اور یہاں میں کام کر رہی تھی ساتھ ہیلپ کر رہی تھی کیونکہ ٹائم ٹھوڑا رہ گیا تھا اور جلدے جلدی نہیں پھر انہوں نے کھانے اور میری تو بس نظر پھلاو پہ تھی کہ میں نے تو وہ ہی کھانے لئی مجھے بہت ہی مزے کا لگتا ہے دیکھ کر رہا ہوں اور یہ اتنا کام ہو گیا تھا ہمارے یالو کے بن گئے تھے اور پھر اب بینگن کے بناؤں گے بنگن کے تو ایسے ہی جلدی بن جاتے ہیں بس ڈالو اور دو تین رنگ کے بعد اگل جاتے ہیں اور یہ پھر ہم نے افتاری کر لیتی ہی دائنگ میں نہیں گئے اور کیونکہ یہاں پہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے اس کی کھولنگ پہ سارے جا رہی ہوتی ہے اس لئے ہم نے دائنگ میں جائیں گے تو وہاں لگ سے چلیں گے چلیں گے یہاں میں بار بار دیکھتی تھی تو مجھے بس دیکھنے میں جھولا ٹاپ ہی لگ رہا تھا بڑی انکم فرٹیبل ہوئی تھی یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی اس کی کھولنگ کے ساتھ نہیں ہے اور یہ بچے آرہے ہیں دروازے سے آپ کو ٹک ٹک کی آئی ہیں اور بڑے ہی نا یہ مطلب تھا اس کے بہت ہی بہت ہی بہت ہی لمبی شلوار بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت تنگ رہی تھی بس پیر ہم جی باتے شاہدے کی چاہے پی چین کیا اور پھر یہ سہری کٹھائی میں اور پی اوٹھی تھی نین تو ایسا چھ نہیں آئی تھی اور یہاں ہاں جو ہم نے آٹا جو ماما نے گھون کے رکھا تھی اور ہم نے ساری روٹیاں ہی بنائی تھی مکن کے اوپر لگایا تھا اور ایک پرٹا بنایا تھا بھائی کے لئے اور یہ جی میں بیٹھی ہوں اسکون محول تمیٹھے چول یہ جی میں بیٹھی ہوں بچے جب اپنے گام کر رہے ہیں اور یہ چار پر ہی لگا لیتی اگر اپنی ویسے یہاں پر صوفا تھا چیئر سٹ تھا وہ اپنے پر رکھوا دیتا یہاں یہ رکھوا دیتا چلیں یہاں بھی سو سکتا ہے یہاں وہ ہی ہوتے ہیں تو بیٹھ پہ ہی ہوتے ہیں باقی بچے پھر دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے تو یہاں بس میں بیٹھی ہی ہوں بلکہ مبائل پہ ہی کر رہی تھی مجھے یاد ہے چلیں میں کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں مطلب کچھ تو ہونا ویڈیو میں ڈالیں گے کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں یہ جی میرر ہے جہاں بھی ہم اپنے کپڑے شپڑے پین کے دیکھتے ہیں یہ وارڈروب ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ میری بہین کے کپڑے ہوتے ہیں اور ایک سائٹ پہ میری ہوتے ہیں میری سات بچوں کے ہوتے ہیں تو اب بیسے بھی آنا ہوتا نہیں ہے تو بس آتی ہوں 3-4 دن کے لیے بھی میں چلی جاتی ہوں اور بس پھر یہ جی میرے ہم نے لگوایا تھا بعد میں کہ اس دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے کھول بھی جاتا ہے اندر سارے کیپرنٹ بننے میں آپ میک اپنے میک اپنے سب کچھ رکھ لو اور یہ جی اس کا فلوہ ہوتے ہیں چلے کم نے ہمکا ٹور دے دیتیوں یہ جی میرا سوٹ کے اس بچوں کا میں نے یہاں رکھا اور یہ ہمارے جو خطوالا راک ہے اس میں سارے شوز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اور یہ سائٹ بھی ہے اس میں ایک سائٹ پہ ہینگ باکس بنے میں ہیں س ہمیں سارے ہینگ کپڑے اور یہ جی ہم نے جو بیڈ لگایا تھا وہ ہے ایکسٹر اور یہاں پیکچرز کافی لگیں میں نے پینٹ کروایا تھا تو پھر وہ تار لی تھی اس کے بعد پھر لگائیں گے یہ میرے بچوں کی لگی نہیں جب ہم گئے تھے ہونگ کونگ تھائی لینڈ اور بینکوک اور فکر فکر کی لگی نہیں ساری پکچرز بیٹے کی ٹھیک ہے تو یہ پھر لگی رہنے دی ماما نے اور میں نے پھر اپنی تار کے جو اپنے گر لے کی تھی لاہور تو ابھی تک لگائیں تو نہیں کیونکہ نورملی اپنے ویڈروم مجھے نماز پڑھنی ہوتی تو وہاں پھر میں لگاتی نہیں اذا تغیر Souta مجھے curb ہی مطورت دیکھی ہوتی اور یہ دول ملس بھی ہوتی یہ جو آدمی تمام منصال نہیں لگی اور یہ دول ملس بیٹھا ویڈراب سے بہنچو ہوگی میں اپنے گ bidding ہوتی ہے اور یہ ہے تو یہ آپ کو یہ لگا دیا ہے میں نےidentally کہاں یہ پیعا میں نے کمری لایسا ہے اور کوئی خوش راہی ہے میں نے بینیا ہے اور آپ کو اس پورے کمرے میں یہ آپ کو بہت پورے ہیں جہاں شوپ viewers جہاں جہاں کوئی بیگ ہے وہ بھی میرے ہیں جہاں تک کوئی کپڑے پڑے ہیں وہ بھی میرے ہیں اچھو جی بیس میں نے اب کپڑے نکالے بچے بڑے تاولے ہو رہے تھے جی ہمارے کپڑے نکالے ان کو فوراں پریس کریں پھر ہی ان کو سکون آنا تب چلیں ملکے نکال دیوں میں پریس کر رہی تھی ملکے چلیں آم لوگوں کو تھوڑی سکی ڈریل بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اس کا گلہ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہ بڑے بھی بنا سکتے ہیں بچے بھی دوسرا اس کے دامن پر اس قسم کا کٹ ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ بڑے کمیزوں پر بھی ہے تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں تو مجھے گلہ بڑا پیارا لگا اس پروں نے اسی لون کی کپڑے کی نا ایک سائیڈ بھی پیکو کر کے نا اس کی فرل لگائی بھی پیچھے سے لگے چھوڑے پہنے بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا لگے اس میں ایک بڑے بھی پیارا لگتا ہے گر بست خرص پ۱ اس پرjdہ بھی بڑے بڑے's کو بڑے بھی بڑے پیاری بن سکتے ہیں اور وہ پہنے میں بہت اچھے لگتے ہیں سٹریٹ جو سمپلا بیل شیپ پہنیں گے وہ اور اس کی شکل صورت ہے لیکن اسنا آپ سٹیچ کروا لیو ٹیلر سے کہہ کے کہ باکس پلیٹ ڈالیں تو پھر بہت زیادہ اس کی شیپ جنہا اچھی لگتی ہے تو یہ بچوں میں بھی اچھے لگتے ہیں اور بڑی لڑکیاں یا وومن بھی پہن سکتے ہیں جیسے لانگ شرٹس کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی سٹیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے مینی مینرز کی جیسے لگتے ہیں تو اچھی تو ہوتی ہے پیسی کریتے ہیں تو پھر سٹیچنگ بھی اچھی ہوتی ہے پھر میں نے کہا پھر سٹیچنگ سے لاؤ جی کام ہے تو بتاؤ میں بھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ کٹ کر رہی تھی میں نے کہاپ اور کٹ کر دی سٹیچ کیوتیں 밋ی روز کریں وہ کٹ کر عنہ بھی دارے سٹی کیتے ہیں یہ میں سے پھر دارے سٹے پھر سٹی کرسپیست کا رہی تیجرہنMP میں ہ چس نے ایٹھ دے سپری جانتی ہے اور بھی ٹائم ہے ویسے تو اس کو میں تھوڑ دیر فچ میں رکھتے تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور آج بنے گی کریم والی کیونکہ بچوں کی موسٹ فیوریٹ ہے کریم والی کل ہم نے سیمپل بنائی تھی جب ہمیں افتاری کی تھی اور آج تو بس پھر ماشاءاللہ سے تیس روزے ہو گئے اور اور یہ ہی تھا کہ ٹھنڈ کی طرح نہ ہو جائے کہ رات کو ترابیاں پڑھنے کے باتھ آپ کو پتا چلا کہ صبح اید ہے پر ٹھنڈی اسی افتار میں تھے لیکن ماشاءاللہ سے تیس ہو گئے اور یہ جی میں نے کریم میں ڈالی اس میں چاڑ پسلا ڈالا نمک ڈالا کالی میں ڈالی اور میری جو ہے فروڈ چاڑ ریڈی ہو گئی ہے اور واقعی جیتے بھی آپ کو افتاری کی تھی میں دکھاتی سوٹ پھر ڈال دی میں اسی سپیکٹری میں پھر ٹھنڈی ہو گئی تھی فروڈ چاڑ بان کے فریج میں پڑی ہی تھی اور بس ایک سائیڈ پہ جو ہے جکن پھرائی ہو رہا تھا اور دوسرے سے سوٹ پھر ٹھوڑے سے اپنے آلو کٹے تھے ہمارن کے لیے فرائز بنانے کے لیے بس وہ بناوں گی اور روزے کا افتاری کے چائم جو ہے بکل ہونے والا ہے تو بس ان کو کر کے سب چیزوں کو برکھ کے تو پھر میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں دکھاتی ہوں اور یہی بھی کروں گی ویڈیو کو انڈ اور آج آخری افتاری تھی جب نے کر لیے اللہ دالہ اگلے سال اور اللہ پاک ہم سب کو جو اگلے سال کا رمضان دیکھنا نصیب کرے آمین سوم آمین اور ایڈوانس اید مبارک اور آچاند رات ہے اور چاند رات بھی مبارک چلیں جی ملتے ہیں نہ کل اور یہی بھی انڈ کروں گی اللہ حافظ